بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم جامن کا شربت بنائیں گے بہت زبردست ریسپی ہے کیونکہ اللہ پاک گرمیوں بہتا ہے یہ فروٹ بھی بہت اچھا فروٹ ہے ضرور اس کا شربت بنائیے گا تو ریسپی شروع کریں گے اچھا جی یہاں پہ آدھا کلو میں نے جامن لیا ہے اور دو لیا میں نے اچھے طریقے سے اور بالکل ساف ستھرے کر لیا ہے جو گلہو ہے اس کو میں نے اس میں سے نکال لیا ہے تو دو گلاس اس میں میں پانے کے شامل کروں گا کیونکہ تھوڑا اس کو گدہ اس کا جو ہے لیدہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گلاس ہو چکا ہے ساتھ میں چورلے کا فلم میرا یہاں پہ آن جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ یہاں پہ دوسرا گلاس چورلے کا فلم آن ہے اوپر سے بند کر دیتے ہیں اور پکنے دیں گے اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے پانچ کمنٹ کے بعد چک کر لیں گے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں جامن جو ہے اس کا چھلکا علیہ دا ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں چھلکا اس کا علیہ دا ہونا شروع ہو چکا ہے اور کلر اس میں دیکھیں ماشاءاللہ کدرتی کلر ہے یہ کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور ہرکی آنچ کر لوں گا یہاں پہ میں اور ہلکا ہلکا اس کو پکنے دیں گے اچھے طریقے سے اس کا جوس ہے جو نکل جائے اس کا پلپ جو ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دیں بلکل تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو کیونکہ اس کا گودہ لیدہ ہو جائے گا یا تھوڑا نرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھان لیں گے تو جنہوں نے جامن ویسے کھانے ہیں تو اس کو کالی مرچ اور کالا نمک ڈال لیا جائے تو بہت زیادہ فیادہ ہوتا ہے اس کا اور بابا سیر کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فیادہ مند ہے یہ اور جو اسی طرح یعنی کہ جم و کالی را کھانے چاہتے ہیں تو میرے خیال سے پیٹ برابا ہونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد میں کھائیں پیلے کھائیں گے تو پیٹ میں گڑ بڑ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ خوشک ہوتا ہے یہ تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد اس کو کھانا چاہیے کھالی پیٹ بلکل مت کھائیے گا اسے اور کلر دیکھیں قدرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نہ دیکھو کیسا کلر اس کے اندر کیا یہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو بہت شاندار کلر اس کا آ چکا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چینل کو سبکرائے ضرور کریں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپکار نوٹیوکیشن آپ جل جل پہنچ سکیں تو ابھی یہ بلکل نرم ہو چکے ہیں تقریباً تو یہ چولے کا فلیم یہاں پر میں بند کرتا ہوں اور اس کو چھاند لیں گے میں دکھاتا ہوں کیسے چھاندنے اس کو اور یہاں پر چولے کا فلیم میں بند کروں گا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھوڑی دیر کر یہ جب تھنڈا ہو جائے پھر اس کو پن لیا جائے گا چھانوں گا کسی میں چھاندنے کے اندر تو میں دکھاؤں گا کیسے اس کو آپ نے نکالنا ہے اس کی گھٹھنیاں وغیرہ لیادہ کرنی ہے اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ اگر ان دنوں میں عام آتا ہے ان دنوں میں یہ جامن آتا ہے تو شوگر کے مریض اگر عام کھانا چاہیں بعد میں کچھ یہ جامن کھا لیں پانچار جامن کھا لیں تو شوگر کنٹرول بلکل ان کی صحیح رہ گی کیونکہ ایسا کردار ادا کرتا ہے یہ یہاں پہ یہ چولے کا فلم میں نے بند کیا بھائی بیس منٹوں ہو چکے ہیں تقریبا اور ٹھنڈا ہو چکا ہے بلکل یہ اور چمچ میں نے اس لیے چلایا کہ نرم ہو چکے ہیں گھٹھلیاں اس کی لیادہ ہو جائیں اور گھٹھلیاں اس کا لیادہ ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹھلیاں لیادہ ہو گئی ہیں تقریبا اس کی اور اس کو ہم چھان لیتے ہیں کسی بال کے اندر چھان لیتے ہیں تو یہاں پہ بال رکھ لیتے ہیں اور اس کو میں چھان لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں گے تاکہ کچھرا جو اوپر رہا جائے اور جوس ہے ہمارا جو اس کا نکلا با جس کا ہم نے شربت بنانا ہے وہ نیچے جلا جائے یہ بلکل کچھرا رہا چکا ہے تقریبا سارا میں چھان چکا ہوں اور جو رہتی کھوٹی کسر ہے اس کی تو ہم ایسے نکال لیں گے ہلکا سا اوپر سے بلکل تھوڑا سا پانشان نکال لیں گے تاکہ جو کسر ہے اس کی وہ بھی نکل جائے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے نیچے جو اس ہمارا نکل چکا ہے یہ اور یہاں پہ چولے کا فلم دے بارہ سمیں نے آن کر لیا تو یہ ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی اس کے اندر اوالہ آنا شروع ہو جائے گا تو میں ایک کٹوری بھر کے چیننے کی اس کے اندر شامل کروں گا تو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے یہاں پہ جی پکنا شروع ہو چکا ہے یہ تو ایک ٹوری چیننے کی آنچ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے کی آنچ ہلکی کر دوں گا ہم بلکل میڈیم آنچ پہ اس کو پکائیں گے اور چمچ کو مسصل چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں تھوڑا گاڑا پنا سکے جیسے یہ تیار ہوگا دکھاؤں گا میں کوئی اب دیکھو کتنا یعنی کہ جلدی جلدی کترہ نیچے گیر رہا ہے تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو جس وقت تیاری اس کی ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہلکا ہلکا چمچ چلاتے جائیں گے اور یہاں پہ اس کا گاڑا پن آپ دے سکتے ہیں گاڑا پن اس کا ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کا اتنا زیادہ تو کرنا نہیں ہوتا تقریبا یہ تھوڑی دیر کے لیے اور چمچ اس میں چلے گا پانچ منٹ کے لیے پانچ چار منٹ کے لیے ہاف فلیم میں چولے گا تو اس کو ہم نیچے اتار لیں گے یہ تقریبا تیار ہونے کے بلکل قریب ہے سیڈوں پہ لگنا شروع ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہو گیا سیڈوں پہ لگنا شروع ہو چکا ہے تو یہ مکمل تیار ہے اس کو اور چولے کا فلیم یہاں پہ بند کرتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہونا دیتے ہیں اس کے بعد میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتا ہوں میں گلاس میں آپ کو یہاں پہ تھنڈا ہو گیا اور بھی گاڑا ہو چکا دیکھ سکتے ہیں میں ڈی شوٹ کرتا ہوں گلاسوں میں دکھاتا ہوں جی آپ کو یہاں پہ اس میں سب سے پہلے دو برف کیوبز ڈالوں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں چینی بلکل میں شامل نہیں کروں گا اس میں کالا نمک شامل کیا جائے گا اس بے زیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس سے زیکا بہت ہی اچھا آئے گا ماشاء اللہ اور ایک ڈوری جو ہے یہ برکے میں اس میں شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکا سے اس میں پانی شامل کریں گے ہم پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالوں گا میں یہ آپ دے سکتے ہیں تھوڑا اس میں کم تھا یہ اور لے گیا میں نے اور کچھ برف کا پانی بنے گا کیونکہ اتنا یہ گاڑا نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ کی مدد سے ہلالیا جائے گا کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کلر بہت زبردست کلر ہے اس کا کدرتی کلر آئی ہے یہ جی اس کے بعد جو باقی ہے کسی بوٹل کے اندر ہم ڈال لیں گے بوٹل ہمارے خوشک ہونے چاہیے گلی نہیں ہونے چاہیے دوک اس کو میں نے دوپ کے اندر سکا لیا ہے آج کل تو دوپ اتنی تیز ہے کہ بہتا نہیں تکیا بندے سکتے جا رہے ہیں پنڈے میں بہت زیادہ گرمی ہے آج بھی بہت گرمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست بنے ہیں ہمارا آج کا شربت یہ تو یہ انہی دنوں میں آتا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ چلتا ہے یہ مونسون میں رہے گا یہ مونسون شروع ہونے والا ہے بارش میں زیادہ اچھے اور بھی مزے کے آتے ہیں یہ جامن کالی را تو یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی ممبر میں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں جب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا یاسن سارے کو دیں جاز اللہ حافظ